اچھا اگر آپ اپنی آنکھوں سے رسک برستہ ہوا دیکھنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر کے اندر رسک کی بارش ہونے لگے آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں نہ تو بیماریاں آئے نہ بلائے اترے نہ ہی میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی رہے تو ایسی صورت میں یہ عمل آپ کر سکتے ہو عمل بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کے ذریعے آپ اس کو کروا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بچہ ہوگا جو پڑھ لیتا ہے یا پھر آپ کی وائف ہوگی آپ کی امی اببہ ہو سکتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان کے ذریعے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو اپنے گھر کے اندر اور یہ اتنا پاورفل عمل ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی پریشانی کوئی دکھ درد نہیں آئے گا آپ کے اوپر رنج و گم کی تخلیف نہیں اترے گی آپ کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی اگر اس عمل کو آپ کرتے ہو تو عمل بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہونا ہے جہاں پر آسمان آپ کو دکھائی دیتا ہو جیسے چھت ہو گئی آپ کے گھر کا آنگن ہو گیا میدان ہو گیا وہاں پر جا کر آپ کھڑے ہو جائیے اور عدب کے ساتھ میں قبلہ رکھ ہو کر کے کھڑے ہونا ہے آپ کو وضو بنا کر کے وضو کر کے آپ کو جانا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے قبلہ رکھ ہو کر کے قبلہ رکھ ہونے کے بعد آپ کو آسمان کو دیکھنا ہے آسمان کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس دعا کو اس آیات کو اس سورت کو آپ کو سو مرتبہ پڑنا ہے آسمان کو دیکھ کر کے وہ سورت ہے یہ جو صورت آپ کو لکھی ہوئی دکھ رہی ہے یہ آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے آسمان کو دیکھ کر کے اور جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی آپ کی دلی مراد ہے تمنا ہے آجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اس کو لے کر کے آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھ کے اس کے ذریعے آپ بڑی سے بڑی مشکل کو ہرا سکتے ہو بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کر سکتے ہو یہ اتنا پاورفل اتنا بابرکت دعا ہے یہ اتنی پاورفل آیات ہے اس کو بہت سارے کاموں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو آپ اس کو اپنے کام میں لے سکتے ہو جیسے گریبی دور کرنے کے لیے جیسے جوب میں پرابلم نوکری میں پرابلم یا پھر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی پیسے نہیں ٹکتے ہیں بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں پھر بھی آپ کے گھر میں پیسے نہیں بچتے ہیں کدھر سے آتے ہیں کدھر چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے ایسی صورت کے لیے یہ جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پر آپ کو کامیاں بھی ملے گی ناکامیاں آپ کو دیکھنے کو نہیں مل سکتی اس کے ذریعے سے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا جو بھی بیمارے اگر یہ سو مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پلائے جائے سات دن تک انشاءاللہ اس کی بیماری کٹینے لگتی ہے اس کی بیماری دور ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالی اس کے گھر کے اندر برسات کر دیتا ہے رزق کی بھی رحمت کی بھی برسات ہونے لگتی ہے اس کے گھر میں جو بندہ سو مرتبہ آسمان کو دیکھ کر لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ الالی العظیم پڑھتا ہے تو یہ بہت خاص دعا ہے بہت خاص وظیفہ ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں کوئی بھی پریشانی ہو کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اور اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہو تو اس کو لازمی ٹرائے کریں ویڈیو بسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائے